اور ان کے مطالبات کیا تھے میں آج بہت دکھی دل سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ پچپن سالہ حمید شاہ اسلام آباد پولیس کی آرگنائز کرائم یونٹ کے کانسٹیبل جن کو شہید کیا گیا انہوں نے پیچھے دو بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑی ہے اور ان کی بیوہ ان کی یتیم بچے ہیں میں آج پوری قوم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ حمید شاہ تو گھر سے سیکیورٹی کرنے گیا تھا اور جب بھی پولیس کے اہلکار ان کی ڈیپلائیمنٹ کی جاتی ہے تو ڈیپلائیمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کا آسان بنا سکیں وہ ہمارے محافظ بند کے سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں جب بھی اتجاجی دھرنا ہوتا ہے اتجاجی مارچز ہوتے ہیں اس میں ان کی ڈیپلائیمنٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ جانو مال کا تحفظ کر سکیں وہ یہ کہہ کر کہ میں ڈیوٹی کرنے جا رہا ہوں اور جب لاش گھر میں آتی ہے جو کوہرام مچتا ہے اس عذیت کو اس قرب کو یہ طریقہ انتشار والے محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ لاشیں گھریں یہ پہلے بھی آئے اس مقصد کے ساتھ آئے کہ لاشیں گھریں اس وقت بھی پولیس نے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کی سنجانی کے مقام پر اور سنجانی پر بھی انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کہ جب تھوڑا سا انہوں نے خرابی پیدا کرنی ہو ایکانومی کو ڈی ریل کرنا ہو ملک میں ڈی سٹیبلیزیشن کا میسے دینا ہو تو یہ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں یہ آئے تھے اسلے سے لیس غلیلوں سے لیس کرینے ساتھ لے کر آئے تھے مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جس سے ملک کے اندر ترقی کا جو سفر ہے وہ سابوٹاج ہو جائے ملک میں جو ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے ایک سپورٹس بڑھ رہی ہیں پوری دنیا مطرف ہے آپ کی ایکنومک پالیسی کی پیٹرل کی قیمت کم ہو رہی ہے آٹا سستہ ہو گیا ہے عوام کو ہر چیز سستی میں اثر ہے تو مقصد صرف اتنا تھا کہ اس چیز سے توجہ ہٹائی جائے اور یہ پھر سسٹم ڈی ریل کیا جائے ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا مطالبات تھے اسلامباد آنے کے پیچھے یہ لاشیں گرانا چاہتے تھے پولیس نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا کہ کوئی جانی نقصان ہو کوئی زخمی ہو پولیس سیکیورٹی پر معمور تھی ہاں سیسے برسولیشنز کو انہوں نے پروٹیک کیا مگر عبدالحمید شاہ کو انہوں نے کیڈنیپ کیا بولی طرح مارا پیٹا اور اس کے بعد وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے مطلب آپ کوئی تھوڑا سا سوچیں کہ جو آپ کے محافظ ہیں جو سارا دن وردی پہن کر گرمی میں سردی میں دھوپ میں بارش میں اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر گھر سے نکلتے ہیں جان ہتیلی پر رکھ کر اور آپ لوگ پورے ملک کے اندر انتشار پھیلا کے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اور آپ آپ کا مقصد کیا اس چیز کے پیچھے آپ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ملک میں جس طرح آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ ملک ڈیفولٹ ہو جائے جس طرح آپ اب بھی یہ ترقی کا سفر آپ کو حضم نہیں ہو رہا کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی سنکل ڈیجک میں کیسے آگئی پاکستان کی ایک سپورٹ کیسے بڑھ گئی پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے کم ہو گیا پاکستان کی آئی ٹی ایک سپورٹ کیسے بڑھ گئی پیٹرول کیسے سستا ہو گیا بجری کیسے سستی ہو گئی پوری دنیا کے جو رہنماں ہیں وہ کیوں تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو رہی ہے اور یہ عالمی ادارے وہ بلومبگ وہ کہتا ہے جی ایشیا کی امرجنگ ترین مارکٹ ہے آپ کی سٹاک مارکٹ اور نہ صرف بلومبگ آپ پوری دنیا کی اداروں کو دیکھیں موڈیس کی ریٹنگ بہتر ہو جاتی ہیں فش کی ریٹنگ بہتر ہو جاتی ہیں ادھر ایک شکدانہ گلدار صاحب ہے وہ انگریزی میں باہر کے ملکوں کا میسیج بھیج رہی ہیں کہ جی پاکستان میں پتا نہیں کہ آپ کو رام مچ کیا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں یعنی پاکستان باد میں آتا ہے ہمارا پولیٹیکل لیڈر پہلے ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے اور یہ جو لوگوں کی جان لے رہے ہو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پارلیمنٹ کا گیٹ کس نے توڑا کبریں کس نے کھو دی پی ٹی بی کو آپ کس نے لگائی نو مائی کو شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کس نے کیا اور اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف پوری دنیا کے اندر کیمپینیں چلانے کے لیے کون فنڈنگ کرتا ہے اور ایک پروفیشنل فوج ہے پوری دنیا مانتی ہے کہ جی ٹاپ سیون جو دنیا کی آمیز ہیں اس کے در ہماری آرمی کا شمار ہوتا ہے ایک تھرو پروفیشنل آپ کے آرمی چیف ہیں اور بات کیا ہوتی ہے کہ بس کیونکہ ہمارا سیاسی طور پر ساتھ دو جس طرح ان کی ایک روایت بن گئی تھی تو جب جو سیاسی طور پر ساتھ نہ دے اس کے خلاف جو ہے وہ کیمپینیں چلاتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی اس چیز کے اوپر خان نہیں تو پاکستان نہیں آرمی چیف کے مرہ بھلا کہو ایکانومی جو بہتر ہو رہی ہے اس پر ایسپوریشنز کاس کرو اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرو جو اتجاج کیلئے لوگوں کو لے کے آیا تھا اسلامباد کے پی ہاؤس جانے کا تک کیا تھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کے پی ہاؤس جانے کی کیا منطق تھی یعنی آپ لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں جس کام کے لیے آئے ہیں آپ اتجاج ریکارڈ کریں واپس چلے جائیں کے پی ہاؤس جانا پھر اس کے بعد روپوش ہو جانا چھپ جانا ایک مسٹری کر دینا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاشیں لینے آئے تھے جس کا میں موقع نہیں دیا یہ اسلاح لے کے آئے تھے پولیس پہ فائرنگ کی پتھراؤ کیا حمید شاہ کی جان جو گئی ہے اور ان کو شہید کیا گیا ہے اس کو بھولنے نہیں دیں گے آپ نے پہلے بھی لاہور میں فائرنگ کر کے پولیس والوں کو شہید کیا تھا جو آپ کی اپنی سیکیورٹی پر معمور تھے انتشار نہیں پھلانے دیں گے آپ کو نقصان نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ اس ملک کے اندر جو عالمی رہنما آ رہے ہیں جو آگے سیو آ رہی ہے وہ خوش اس لوبی سے چلے گی بھرپور چلے گی ہم اپنی خوبصورتی دکھائیں گے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں دنیا کے بہترین مناظر ہیں پہاڑ ہیں دریاہ ہیں کیٹو ہے اتنا کچھ ہے نکھانے کے لیے کہ دنیا کے ٹورس یہاں پہ آنا شروع ہو گئے تو یہ جو باہر کی دنیا کو انگریزی میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے بتائیں کہ ہم نے نو مئی کی حملے کیے تھے بتائیں کہ ہم نے یہاں پہ لوگوں پہ ہیروینڈ ڈال کے ان کو جیلوں میں بند کیا تھا بتائیں کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو ہم نے کچھیریوں کے چکر لگوائے تھے ان پہ پرچے کروائے تھے بتائیں کہ ہماری ایک فیشنس رجیم تھی بانی چیرمن پی ٹی آئی کے انڈر آج آپ انگریزی میں تقریر کر کے باہر کے ملکوں کو کیا پیغام دیرے ہم کوئی غلام ہے کہ مان جائے اب آپ لابی کرتے ہیں ایک بندے نے زیر گولڈ سمیت کی اس ٹویٹ کی انہوں نے مضمت نہیں کی جس کے اندر انہوں نے پیلسٹینیلز کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک بیانیاں کریئٹ کیا تھا تو یہ حمید شاہ کی شہادت یہ رائے گا نہیں جائے گا خون یہ طریقے تشار صرف اور صرف اکانومی کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں اپنے صوبے کو ٹھیک کریں علی امین گنڈاپور جو ریسٹ ہاؤس میں گیا اتجاج کے دوران ریسٹ ہاؤس میں کون جاتا ہے ریسٹ ہاؤس میں جا کے رپوش کون ہوتا ہے وہاں سے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بے سرو سامانی کی حالت میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اب یہ ڈرپوک آدمی چھپیا جا کے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پوری ایک مومنٹ چلائی گئی تھی دوزار چودہ میں دھرنے کیے گئے تھے یہ اس کا رپیٹ کرنے کی کوشش کی گئے بہت اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے مدد کیے یہ ٹوریوں میں نکلیں چھوٹی چھوٹی اور یہ ناکام ہو چکے ہیں ان کو گامیابی نہیں حاصل ہوئی اس لیے انہیں یہ لاشے گرانے کا سلسلہ یہ شروع کیا ہے حمید کے گھر والوں کے ساتھ سرکار پوری طرح کھڑیے ان کی پوری کفالت کریں گے اس کے دو بیٹوں اور بیٹی اور اس کی بیوہ کی پوری کفالت کریں گے ان کا پورا خیال کریں گے ریاست ماں بن کے ان کے خیال کریں گی اور آپ لوگ جو ظالم لوگ ہیں جو پوری کیپی سرکار کے فنڈ لے کے اسلحہ لے کے گاڑیاں لے کے جڑھائی کرنا چاہتے ہیں آپ ناکام ہو چکے ہیں حالات معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں ایکانومی کو جو جیسٹیبلائز کرنے کی کوشش تھی ایک دفعہ پھر ناکام ہوئی ہے حکومت کی منیجمنٹ اچھی تھی الحمدللہ اور یہ جو آئے روز آرم فوسرز کے خلاف آرمی چیف کے خلاف کیمپین ہیں یہ صرف اور صرف یہ اس ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ملک میں ایک پروفیشنل آرمی چیف اور ایک پروفیشنل آرمی موجود ہے جو ملک کے انٹریسٹ کو وچ کرتی ہے جو ملک کے مفادات کو وچ کرتی ہے اور ملک کے مفاد میں کام کرتی ہے اس کی تکلیف ہے اور ایکانومی کی تکلیف ہے اس تکلیف کا صرف یہ کی علاج ہے کہ اپنی جا کے کے پی کی امام کی خدمت کرو وہاں پہ ٹیکس کے پیسے کو دھرنوں پہ مت لگاؤ لوگوں کی فلاہ و بیبوت پہ صحت پہ تعلیم پہ لگاؤ انفرسٹرکچر پہ لگاؤ اور یہ پاکستان ترقی کرے گا یہ ناکام ہو چکے اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ترقی کا سفر ہے یہ جانی رہے گا ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا